کیا جا رہا ہے ہمیں اچھائی کی طرف جب ہم پڑھتے ہیں آیتیں خوران کی جیسے کی آپ یہ مت کرو یہ کرو جب خوران کی آیتیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں نماز میں تو ہمیں پروگرامنگ ہو رہی ہے میڈیٹیشن ہو رہا ہے دماغ میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیز اس پہ غور کرتے ہیں کیا ہم نماز میں کسی اور کے چیز کے کوئی اور چیز کے پر میں سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہی ہمارا دماغ جاتا ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ خریب ہوتے ہیں سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے زیادہ خریب ہوتے ہیں تو وہ موقع پر ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھی اچھی دعائیں کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی بیان کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ الفاظ پسند ہے جب ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں سبحان رب العالی سبحان رب العظیم کہ پاک ہے وہ ذات اور بہت ہی بڑا ہے وہ ذات بہت ہی بڑی ہے یہ جب ہم تعریف کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم سے خوشی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھی اچھی چیزوں کو دیتا ہے تو جب ایسی چیز ہمارے لئے دی جا رہی ہے تو کیا ہم اسے چھوڑیں گے اگر آپ کی کوئی ٹیچر بلا کر آپ کو کہے کہ اگر آپ یہ ایک پیج میرے پاس لکھ کر لائیں گے تو میں آپ کو جو ہے ایک ڈائری میں دوں گی تو آپ نہیں لکھ کے لاتے لکھ کے لاتے جب نماز ہمیں دی گئی اتنی بڑی چیز کہ آپ کچھ بھی مانگو دے دیا جائے گا ہم اس کو جا کر رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں صبح میں فجر کا الارم بچتے ٹک بن نماز کی اہمیت نہیں رہی اگر نماز کی اہمیت نہیں رہے گی تو ہماری پہچان کیسے ہوگی اگر انسان کے یہ باڈی پہ یہ سر نہیں ہوتا تو کیسے لگتا اچھا لگتا نہیں لگتا ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے نماز اسی طرح ہے جیسے اس جسم پہ اس سر کی انپورٹنس جیسی ہے اور نماز سے ہمارے گناہیں ماف ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہ رہی ہے صاف پانی کی نہر بہ رہی ہے اور آپ پانچ وقت اس میں سے ڈپکی لگا کے نکلتے ہیں تو کیا آپ میں کوئی گندگی رہے گی نہیں رہے گی اسی طرح جب آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے کیا آپ کے اندر کوئی برائی رہے گی کیا آپ گناہوں میں ملووز رہیں گے نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بے شک نماز تمہیں برائی سے دور کرتی ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ برائی سے دور نہیں جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو پوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نماز صحیح ہو تاکہ ہم برائیوں سے دور رہیں یہ تھا دوسرا سطور اسلام کا پہلا کیا تھا توہید دوسرا صلاح دوسرا ہو گیا تیسرا کیا ہے سوم سوم یعنی روزہ رہنا فاسٹ انگلز میں فاسٹنگ کہتے ہیں یہ عبادت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس لئے دی تاکہ ہم تخوہ حاصل کریں لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ امیر لوگ غریب لوگوں کی بھوک کو پہچانے اس لئے روزہ آیا مگر یہ صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے کہ ہم روزہ اس لئے رہتے ہیں کہ اللہ کا در حاصل کریں اللہ کا تخوہ حاصل کریں تخوہ مانے اللہ سے ڈرنا تخوہ مانے یہ کہ اگر آپ کمرے میں ہیں روزے میں ہیں اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا اگر آپ کے سامنے حریص رکھی ہوئی ہے اچھے اچھے مٹھائیاں رکھے ہوئے ہیں آپ روزے میں ہیں کیا آپ کھائیں گے وہ ڈر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تخوہ ہے آپ کو آپ کے امی بل کے بھیجتے کیا کہ بیٹے پانی نے پینا روزہ ہے نا آپ سکول میں جا کے پانی نے پینا ہو تو آپ شرارت سے پیتے نہیں پیتے امی دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے مگر کیوں نہیں پیتے کیونکہ ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تخوہ ہے اسی لئے ہمارے لئے روزہ فرض کیا گیا روزے میں ہمیں بری چیزوں سے دور رہنا ہے گانے نہیں سننا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا ہے برے کام جھوٹنے بولنا ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا روزہ فائد من ہے نہیں فائد من نہیں ہوا تو روزہ کیا کر رہا ہے اگر کوئی روزہ ہے تو کیا وہ گالی دیتا نہیں دیتا تو جب ہمیں ایک مہینے کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد میں آپ کا دل بولتا نا ارے یہ تو برا تھا ہم رمضان میں نہیں کر رہے تھے تو یہ کیا ہے چیزیں اپنے دماغ میں آتی کہ یہ بری چیز ہے یہ بری چیز ہے نہیں کرنا تو ہر رمضان میں آپ اہت کریے کہ یہ رمضان میں میں یہ بری چیز سے دور جاؤں گی یا دور جاؤں گا نیکس رمضان آنے تک میں یہ چیز سے دور رہوں گا ایسے کرتے کرتے آپ کے پاس سے برائیاں دور چلی جائیں گے تو کیا ہے روزہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ آگے کے گیارہ مہینے ہم کیسے گزارنا ہے یہ نہیں کہ آپ غریب کی بھوپ کو سمجھیں غریب بھی روزہ رہنا ہے امیر بھی روزہ رہنا ہے ٹھیک ہے غریب کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے چوتہ ستون جو اسلام کا کیا ہے زکاہ زکاہ ایک عربی لفظ جس کا معنی ہے کہ بڑھنا پاک ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ زکاہ آپ لوگوں چھوٹے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا زکاہ یعنی ہمارے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کو خیرات کر دینا ہم سمجھتے ہیں ارے اپنا پیسہ کم ہو جارا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پیسے کو پاک کرتا ہے ہمیں پیور کرتا ہے اور پیسے کو بڑھاتا ہے کیا ہے زکاہ کہ اگر کسی کے پاس 87 گرامز اف گولڈ ہے تو 87 گرامز اف گولڈ رہنے پر 2.5% اس میں سے آپ کو نکال کے خیرات کرنا ہے اگر آپ کے پاس 100 روپے ہو تو کتنا دیں گے آپ 30 روپیے آپ 30 روپیے جو ہے خیرات کریں گے 2.5% یعنی 30 روپے 100 میں سے 30 روپے پیسے ہی اگر آپ کے پاس 87 گرامز اف گولڈ کی خیمت اگر ہے تو اس میں سے 2.5% آپ خیرات کریں گے اس کے 3 بینیفٹس ہیں زکاہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے اس کے 3 بینیفٹس ہیں ایک تو یہ کہ امیر جب خیرات کرے گا اس کے اندر سے وہ پرائیڈ یا اس کے اوپر وہ اپنے آپ پر جو فیل کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں وہ چیز کم ہو جاتی ہے وہ بڑا نہیں ہے کون ہے بڑا اللہ اکبر ہے نا تو اس کے اندر جو فخر ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کم ہوگا جب وہ خیرات کرے گا تو اس کے اندر نرمی آئے گی ہم چاریٹی کرنے سے خیرات صدقہ کرنے سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے یہ پہلا بینیفٹ ہے زکاہ کا دوسرا کہ اگر غریبوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کرنے لگتے ہیں چوری ڈکیتی اور فخیر کی طرح مانگتے فڑتے ہیں یہ نہیں ہونا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ زکاہ دو اگر آج کے سیناریو میں ریسرچ کیا گیا کہ اگر صرف پانچ لوگ دنیا کے سب سے امیر پانچ لوگ اپنی زکاہ نکالیں گے تو پوری دنیا جو ہے پوری دنیا میں جتنا خرضہ جسا انڈیا کو خود کتنا ہی خرضہ ہے امریکہ کی طرف اگر صرف پانچ لوگ اپنی پیسے میں سے زکاہ نکالیں گے 2.5% تو یہ پوری لوگ پوری دنیا میں سے جو ہے غربت چلی جائے گی مگر کیا ہو رہا ہے امیر امیر بنتا جا رہا ہے اور غریب غریب بنتا جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے آج ہم بچے ہیں کل بڑے ہوں گے جب ہمارے ہاتھ میں مال آئے گا تو ہم زکاہ دیں گے ہم زکاہ دینے والوں میں سے بنیں گے انشاءاللہ تیسرا بینیفٹ یہ کہ غریبوں کا فائدہ غریب بھی خوش امیر بھی خوش there is no difference بڑا چھوٹے کو جب دیتا ہے تو چھوٹے کو بڑے کی طرف ریسپیکٹ آتا ہے کہ دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں وہ کتنے سخاوت کرنے والے ہیں ہے نا جب ہمیں کوئی بڑا انسان ہمیں کچھ دیتا ہے تو کیا ہمیں غریبوں کو پیسے دیتے ہیں تو چھوٹے لوگوں کو بڑوں کی طرف محبت آتی ہے تو وہ نفرت چھوٹے اور بڑوں میں جو نفرت ہے وہ چلی جائے گی یہ تین benefits تھے زکاہ کے اور یہ کیا تھا چوہتہ پلر چوہتہ ستون اسلام کا پانچوہ حج جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج پر جائے گا جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ نہیں جائے گا اس کے لئے فرض نہیں ہوگا جس کے پاس استطاعت ہے مالی استطاعت فیزیکل جسمانی استطاعت ہو وہ حج پر جائے گا اس کے لئے فرض ہو جاتا ہے پہلے جب جیسے ہی اس کے پاس اتنا مال جمع ہوتا ہے اتنی استطاعت جمع ہو جاتی ہے تو وہ حج پر جائے گا حج کیا چیز ہے مکہ کو جانا یہ ایک پلگرمج ہے مکہ کو جانا تواف کرنا عمرہ کرنا وہاں پر عرفات میں رہنا مزدلفہ میں رہنا شیطان کو کنکریاں مارنا اور خربانی کرنا یہ چیزیں حج کے ارکان ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی خربانی کا ہمیں احساس ہوتا ہے حاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا آپ کیا بلوں گے